بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوں گے عید کا دوسرا دن ہے آپ کو بہت بہت تلی عید مبارک ہو آج میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں جی شوارما شوارما کے لئے سب سے پہلے آپ میدہ لے لیں میدے کو اچھی طرح سے گھون لیں میدے کو آپ نمک اور پانی کے ساتھ گھون لیں اس میں تھوڑا سا آپ ڈال دیں بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پاودر جو بھی ایویلی بل ہو ہاف ٹی سپون آپ اس میں بیکنگ پاودر یا بیکنگ سوڈا کا ڈال دیں اس کو بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو آپ بہت اچھی طرح سے گھون لیں اور گھرمش وارما تیار کریں تو بہت جو ہے وہ سستہ پڑ جاتا ہے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے بٹر لے لینا ہے بٹر میں آپ نے لسن ڈال کے اس کو سوتے کر لینا ہے تھوڑا سا جب لسن میں سے خوشبو آنے لگے تھوڑی تھوڑی سی خوشبو آنے لگے تو پھر آپ نے اس میں چکن ایڈ کر دینا ہے چکن کو بہت اچھی طرح یہاں پہ آپ نے فرائی کرنا ہے بھوننا ہے زیادہ آپ بٹر نہ ڈالیے گا ہمیں یہاں پہ اس کی طری نہیں چاہیے نہ ہی ہمیں اس کا ہم نے گریبی بنانی ہے بس تھوڑا سا روست کرنا ہے اس کو ہم نے یہ میں آپ کو اچاری جو ہے وہ بنانا بتا رہی ہوں اچاری شوارما یہ بھی بہت مزک ہوتا ہے سپاسیز جو جتنے بھی ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے اس میں استعمال کریں زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں اگر کم کھانا چاہتے ہیں تو کم ڈال لیں میں نے اپنی تیس کے حساب سے ڈال لیں اچھا جی یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا بھون کے پھر اس میں آپ نے مسٹر پیسٹ ڈال دینا ہے مسٹر پاودر نہ ڈال لیے گا مسٹر پیسٹ آپ یہاں پہ اس کو ڈال دیں ون ٹی سپون کے قریب آپ اس کو ڈال کے سویا سوس آپ نے ٹو ٹیبل سپون ڈال لی ہے اور اس کو بہت اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے بہت اچھی طرح سے فرائی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو چکن کی ہیک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ ہم نے اس میں پانی بہرہ تو ڈالنا نہیں ہے ہم نے اسی میں اس کو گلانا بھی ہے اور اس کے جو ہے وہ پکانا بھی ہے اس کو آپ یہاں پہ جو پیکٹ کا چاری مسالہ ہوتا ہے وہ آپ اس میں ڈال دیں جی میں نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے فل ون ٹیبل سپون آپ نے اس میں ڈالنا ہے کم ڈال لیں آپ اپنے ساتھ سے ڈال لیں لیکن میں نے یہاں پہ ون ٹیبل سپون ہیٹ ڈالا ہے فل بھر کے آپ جو ہے وہ ون ٹیبل سپون ڈال دیں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس اگر کریم ہے اگر ڈبے کی کریم ہے تو وہ اس میں ٹو ٹیبل سپون ڈال دیں اگر نہیں ہے تو گھر کی بلائی جو ہوتی ہے دودھ کی وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں وہ آپ اس میں ڈال دیں ٹھیک ہے اور بہت اچھی طرح اس کی بنائی کر دیں اور پھر اس کو ڈھک کے ہلکی آنچ پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اسی پانی میں اور یہ پانی چھوڑ دے گا اب تھوڑے دیر کے بعد اور پھر اسی پانی میں آپ نے اس کو اچھی طرح سے گلا لینا ہے اس کو آپ ڈھک کے رکھیں گے شوارمہ گھر میں بنائیں اور بچوں کو کھلائیں مزد سے کھائیں آپ لوگ بھی ساف سترا سا گھر کا شوارمہ ہوتا ہے گھر میں بھی وہی ٹیسٹ آتا ہے بزار سے لانے میں کیا اتنا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ گھر میں آپ اچھی سی ساف سترا سی چیز بنا کے اپنے بچوں کو کھلائیں اس کو آپ ڈھک کے رکھیں ڈھک کے رکھنے کے میں نے تقریباً دس منٹ پندرہ منٹ اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو میں نے ڈھک کے رکھا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے دوسری طرف جو ہے وہ آپ نے اس کے پیڑے بنا لینے جو آپ نے اٹا گھن کے رکھا تھا اس کی آپ نے روٹیاں بیل لینی ہے اور روٹیاں آپ بہت زیادہ بڑی نہ بیل لیے گا بس درمیانی سے روٹیاں آپ اس کی بیل لیں یہ ہوگا کہ ذرا سا میں نے تھوڑی سی پتلی روٹیاں بیلی ہیں اگر آپ موٹی بیلنا چاہتے ہیں جس طرح پیٹا بریڈز ہوتے ہیں اس طرح آپ پیٹا بریڈز بنا لیں لیکن یہ بات ہے کہ میں نے تھوڑی سی پتلی روٹی بیلی ہے اور یہ میں نے پہلی پتلی بیلی تھی لیکن بعد میں جو دو تھی ان کو میں نے تھوڑا سائز سے موٹا بیل لائے ٹھیک ہے آپ بہت اچھی سی کر کے روٹیاں بیل لیں اور مجھے بھی کمٹس کر کے بتایا کریں کہ میری ریسپیز آپ کو کیسی لگتی ہیں پلیز 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 ویڈیو کو جو ہے اگر پورا نہیں دیکھ سکتے کوئی مسئلہ ہوتا ہے پرشانی ہوتی ہے تو پورا نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم تین سے چار منٹ ضرور ویڈیو کو دیکھا کریں اور کمٹس کیا کریں پھر ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے جی سب روٹیوں کو اتار لینا ہے اور پہلے آپ نے اس کے اوپر میونیس لگانی ہے یہ دیکھیں جو میں نے میونیس آپ کو بنانی بتائی ہے کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری بنی ہے اور بہت ہی اچھی بہت ہی اچھی آپ یقین کریں کہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے میں سچ کہہ رہی ہوں کہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے اس کا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کے چکن اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں چکن بلکل ڈرائ ہو گیا تھا آپ اس کے اندر چکن ڈال دیں چکن ڈالنے کے بعد پیاز اور ٹیماٹر کے میں نے سلائس کر کے رکھے ہوئے تھے بلکل پتلے پتلے سے اور یہ آپ نے اوپر سلائس ڈال دینے ہے بند کو بھی وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ سلائس پتہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالا میں نے صرف ٹیماٹر اور پیاز اس میں ایڈ کی ہیں کیونکہ اس طرح بہت مزے کا لگتا ہے بچوں کو بھی اب آپ اس کو اوپر جو ہے تہینی سوس جو آپ نے بنائی ہے وہ بھی ڈال دیں بہت مزے کی بنی تھی بہت ہی اچھی سوس بنی تھی گھر میں ساف ستری سی سوس بنائیں اور بچوں کو بھی دیں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کو تہینی سوس اچھی سی کر کے لگا کے اور ان کو فولڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے ان کو فولڈ کر کے اور بہت مزے سے کھائیں ساف ستر سا شوارمائیں آپ لوگ کھائیں اور دعا میں مجھے یاد رکھے گا مجھے بھی بتائیے گا کہ کیسا آپ کو لگا ہے میری ریسپیز آپ کو کیسی لگتی ہیں دعا میں مجھے یاد رکھا کریں سب کو یاد رکھا کریں اور ان کے لئے بھی دعا کریں جو آج ہم میں نہیں ہیں پلین کریش ہوا ہے اللہ ان سب کو جنرل فردوس میں جگہ عطا فرمائے دعا میں مجھے یاد رکھے گا میں بھی آپ کو یاد رکھتی ہوں دعاوں میں اللہ حافظ پھر ملیں گے